بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورنٹس آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کر رہی ہیں اس ٹاپک کا نام ہے بیسک فورسز ان نیچر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی فورسز ہیں جنہیں ہم بیسک فورسز آف نیچر کہتے ہیں ڈیئر سٹورنٹ ہم نے سٹڈی کرنا ہے بیسک فورسز ان نیچر کو اگر ہم سٹارٹ آف بیسک فورسز دیکھیں تو دیئر ور فائیو بیسک فورسز ان نیچر فرسٹ ون تھی گریوٹی جسے آپ گریوٹیشنل فورس بھی کہہ سکتے ہیں دوسری تھی الیکٹرک فورس تیسری تھی مگنیٹک فورس اور فورتھ ون تھی سٹرانگ نیوکلیر فورس اور فیفتھ ون تھی ویک نیوکلیر فورس لیکن وید ٹائم جب ہم نے سٹڈی کیا تو ہم نے الیکٹرک فورس اور مگنیٹک فورس کو کمبائن کر کے ایک فورس میں کنورٹ کیا اور اس کا نام رکھا گیا الیکٹرو مگنیٹک فورس اس کمبینیشن سے یہ فائی فورسز ٹرانسفورم ہو گئیں انٹو فور فورسز اور اب فور بیسک فورسز کے نام ہیں گریوٹی الیکٹرو مگنیٹک فورس سٹرانگ نیوکلیر فورس انڈ ویک نیوکلیر فورس ان میں سے ہم پہلے دو فورسز جو کہ ہیں گریوٹی اور الیکٹرو مگنیٹک فورس ان کو کمپیریزن وائز ڈیٹیل میں سٹڈی کرتے ہیں اور پھر ہم سٹرانگ اور ویک نیوکلیر فورس کو سٹڈی کریں گے ڈیر سٹوڈنٹ انیشیلی جب یہ یونیورس بنی تو اس کا ٹیمپریچر بہت ہی ہائی تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ ساری فورسز کلیکٹیو لی ایٹھ ہائی ٹیمپریچر اگزیسٹ کرتی تھیں جیسے جیسے ٹیمپریچر ڈراب ہوا تو سب سے پہلے گریوٹیشنل فورس ان میں سے سپریٹ ہو گئی اور پھر with time باقی تینوں فورسز بھی سپریٹ ہوتی گئیں اور اب ہم اگر گریوٹی کو سٹڈی کریں تو ڈیر سٹوڈنٹ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جب بھی کوئی اوبجیکٹ ڈراب کرتے ہیں تو وہ کس طرف موو کرتا ہے تو آپ کا آنسر ہوگا تو اگر آپ ارث سے ایک چھوٹی ہائیٹ سے کسی اوبجیکٹ کو ڈراب کریں یا پھر ایک ہیوڈ ہائیٹ سے اوبجیکٹ کو ڈراب کریں دونوں situations میں اوبجیکٹ ہمیشہ ڈاؤنورڈ ہی آئے گا کیا کبھی آپ نے observe کیا کہ آپ نے کسی object کو ڈراب کیا ہو اور وہ اوپر کی طرف جانا شروع کرتے ایسا بلکل آپ نے observe نہیں کیا وہ force جو ان چیزوں کو ڈاؤنورڈ موف کرتی ہے یا وہ force جو ان چیزوں کو ڈاؤنورڈ اٹریکٹ کرتی ہے اس force کو کہا جاتا ہے gravity یا پھر gravitational force اس gravitational force کا concept سب سے پہلے دیا تھا سر آئیزیک نیوٹن نے in 1687 جب انہوں نے observe کیا کہ ایک apple اگر درخت سے drop ہوا تو وہ ارث کی طرف موف ہوا یہاں انہوں نے سوچا کہ آخر یہ ہمیشہ جب بھی کوئی object drop ہوتا ہے تو وہ ڈاؤنورڈ کیوں موف کرتا ہے اس observation کے ساتھ different experiments کے تھو انہوں نے conclude کیا کہ there is a force of gravity that always acts on the falling object and the direction of this force is always towards the center of the earth dear student اس gravitational force کو آپ اپنے surrounding میں ہر دو messes کے بیچ میں observe کرتے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ بھی massive ہیں اور آپ کا دوست بھی massive ہے تو پھر آپ دونوں massive ہیں تو آپس میں attract ہونا چاہیے کیونکہ Newton law of gravitation نے یہ کہا کہ every two masses attract each other because of the gravitational force اور یہ فارمولا f is equal to g m1 m2 divided by r square use کیا گیا for the calculation of attraction between the masses Newton کا یہ کہنا کہ ہر دو messes ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ یہ observe کر رہے ہیں کہ آپ massive ہیں اور آپ کا friend بھی massive ہے لیکن آپ دونوں ایک دوسرے کو attract نہیں کر رہے تو پھر کیا یہ Newton law غلط ہے نہیں Newton law غلط نہیں ہے actually dear student آپ جیس huge mess کے اوپر کھڑے ہیں وہ ہے earth اور earth کا mass اتنا بڑا ہے کہ اس mass کی وجہ سے لگنے والی force آپ اور آپ کے friend کے بیچ میں لگنے والی force کے comparatively بہت بہت بڑی value carry کرتی ہے اگر آپ اپنے friend کو attract کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی earth جتنا huge mass carry کرنا پڑے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ Newton law correct ہے کیونکہ میں اب اپنے friend کو attract کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم gravity کو small masses کے بیچ میں observe کرتے ہیں تو اس کی value zero تو نہیں ہوتی لیکن بہت ہی کم ہوتی ہے in comparison to the force between huge masses dear student ہم نے جو gravitational force کا فارمولا دیکھا اس میں جو constant تھا capital G 6.67 into 10 to power minus 11 اس کی value بہت بہت کم ہے اس constant کی value ہمیں یہ explain کرتی ہے کہ جب آپ small masses کے بیچ میں force of attraction according to Newton law calculate کریں گے تو وہ force of attraction بہت ہی کم آئے گی لیکن وہ force zero نہیں ہو گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو nature آپ سے پوچھی جائے کہ کیا یہ force attractive ہے repulsive ہے یا دونوں nature ہیں اس میں تو آپ کا answer یقیناً ہوگا کہ یہ force attractive ہے اس gravity کے concept میں کہیں پر بھی repulsive force کا ذکر نہیں آتا دوسری چیز جو آپ نے observe کی وہ تھا effect of distance اگر آپ earth سے ایک small distance اگر آپ اسی object کو ایک بہت بڑے distance سے drop کریں تو بھی وہ object force of attraction of earth feel کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ force ایک long range force ہے لیکن اگر ہم small masses کے بیچ میں دیکھیں تو small masses کے بیچ میں یہ attractive force اتنی prominent نہیں ہوتی یہاں پر ایک threatical concept بھی built up ہوا کہ ہر دو masses کے بیچ میں یہ attraction اگر exist کر رہی ہے تو اس کی reason ہے کہ یہ دو masses کوئی particle آپس میں exchange کر رہی ہیں اور ان particles کو کہا گیا graviton actually یہ particle کسی بھی طرح practically نظر نہیں آئے اور نہ ہی انہیں کسی طرح calculate کیا گیا simply یہ ایک threatical concept ہے کہ ہر دو masses اگر attract کر رہی ہیں تو ان کے بیچ میں شاید کوئی particles ہیں جنہیں وہ آپس میں exchange کر رہی ہیں اور یہ exchange of particles ان کے بیچ میں ایک attractive phenomena generate کر رہا ہے so dear student یہ تو تھا کہ کس طرح آپ نے gravitational force کے concept کو understand کر نا ہے اگر اب میں آپ سے کہوں کہ آپ chair پر بیٹھے ہیں تو آپ پر کون سی force act کر رہی ہے تو آپ کا answer ہوگا کہ gravity یہ gravity کا direction ہے towards the center of the earth اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس time اگر آپ chair پر بیٹھے ہیں آپ نے کہا gravity act کر رہی ہے تو کیا کوئی اور force بھی ہے جو اس وقت آپ کے surrounding میں exist کرتی ہے تو شاید آپ میں سے کچھ کا answer ہو yes اور کچھ کا answer ہو no میرا answer ہے کہ آپ کے surrounding میں gravity کے علاوہ ایک اور force بھی exist کر رہی ہے اور وہ force ہے between the atoms and molecules of your chair اگر آپ atomic level پر جائیں تو آپ discuss کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو طرح کے charges ہوتے ہیں اور وہ charges ہیں یا تو positive charges یا پھر negative charges جب ہم charges کی کہانی start کرتے ہیں تو ہم start لے رہے ہیں electromagnetic force کو study کرنے کا میں نے آپ کو بتایا کہ electromagnetic force basically دو forces سے مل کر بنی ہے ایک ہے electric force اور دوسری ہے magnetic force پہلے ہم ان کو one by one دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آخر ان دو forces کو combine کر کے ایک single force میں کیوں transform کر دیا گیا dear student آپ نے coulom's law میں پڑھا تھا electric force کا concept سو پہلے ہم electric force کو study کر لیتے ہیں آپ نے پڑھا coulom's law میں کہ اگر کوئی سے بھی دو similar charges ہیں دو positive یا دو negative charges ہیں تو یہ like charges ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دو dissimilar یا unlike charges ہیں ایک negative اور ایک positive تو یہ ایک دوسرے کو attract کریں گے اب ان کے بیچ میں دونوں طرح کی forces ہیں attractive بھی ہے اور repulsive force بھی ہے ان forces کو آپ calculate کرنا چاہیں تو یہ forces depend کرتی ہیں magnitude of the charges and distance between the charges اور اس force کو calculate کرنے کا formula ہے f equals to k q1 q2 over r square اس equation میں q1 q2 دو charges q1 q2 کے charge کو represent کر رہا ہے جو کہ آپ magnitude of charge کہیں گے اور r represent کر رہا ہے distance between the charges اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ force بھی distance پر اور amount of charge پر dependent ہے بلکول اسی طرح جس طرح gravitational force dependent thi distance between the masses and amount of masses m1 m1 m2 m2 dear student اگر آپ electric force کو distance سے relate کریں تو اگر دو positive charges ایک small distance پر place کیے گئے ہیں تو ان کے بیچ میں electric force بہت ہی strong ہوگی لیکن اگر آپ ان charges کو دور کر رہا شروع کر دیں تو electric force weak ہوتی جائے گی لیکن وہ zero نہیں ہوگی وہ آپ ایک long distance تک experience کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ electric force gravitational force کی طرح ایک long range force ہے لیکن gravitational force صرف attractive تھی جب electric force attractive behavior بھی ہے اور repulsive behavior بھی ہے اگر ہم magnitude wise comparison کریں تو electric force gravitational force comparatively بہت زیادہ ہوگی وجہ اگر آپ equation دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک constant k اس k کی value ہے 9 into 10 to power 9 اگر آپ value دیکھیں تو آپ کہیں گے gravitational constant کی value بہت ہی کم ہے as compare to coulomb constant distance ہے 1 meter کا اگر آپ gravitational force calculate کریں تو اس کی value آئے گی F equal to G M1 کی جگہ put کر دیں 1 KG M2 1 KG اور R square میں بھی آئے گا 1 square اگر 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 اس کو solve کرتے ہیں تو you will get the force which is equal to 6.67 into 10 to power minus 11 newton لیکن اگر ہم coulomb force کی situation لیں کہ ہمارے پاس دو charges ہیں 1 coulomb 1 coulomb کے اور ان کے بیچ میں again distance وہ 1 meter ہی consider کرتے ہیں اب اگر ہم coulomb force calculate کریں تو f equals to k q1 کی جگہ آپ لکھیں گے 1 q2 1 اور r کی value ہے 1 square اب جب آپ یہ force calculate کریں گے تو by putting the value of k you will get force equals to 9 into 10 to power 9 newton so اب اگر آپ ان دو values کو compare کرتے ہیں تو you is much greater than gravitational force اس کا مطلب کہ ہم جب بھی ان کے magnitude کا comparison کریں گے تو electric force بہت ہی strong ہوگی as compared to gravity so یہ تو تھا کہ electric force کس طرح ایک long range force ہے یہ attractive اور repulsive behavior رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی value gravitational force کے comparatively بہت ہی زیادہ ہے اب ہم اس کے دوسرے حصے magnetic force کی طرف چلتے ہیں magnetic force کا نام سنتے ہی دماغ میں magnet آتا ہے آپ نے magnet کے دو پول اور ساؤ پول کا نام تو سنا ہی ہوگا اگر ہم magnetic force کے concept کو magnet سے relate کریں تو magnet کے دو similar پول North North and South یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں just like similar charges اور اگر آپ دو opposite poles place کرتے ہیں North and South تو یہ ایک دوسرے کو attract کریں گے اگر آپ ایک North pole کو North کے سامنے لے کر جائیں تو آپ دیکھیں کس طرح North pole repel ہوگا اور اگر آپ distance change ساتھ ساتھ magnetic force کی value کو بھی change کر رہا ہے اگر آپ bigger distance پر ہیں تو آپ کو magnetic force بہت کم نظر آئے گی لیکن جیسے ہی آپ نزدیک آتے ہیں تو magnetic force بہت strong ہونا start ہو جاتی ہے اگر آپ یہ North pole South pole کے سامنے لاتے ہیں تو کس طرح آپ نے دیکھا کہ South pole North pole کے ساتھ attract ہو جاتا ہے so dear student یہ تو تھا کہ کس طرح ایک magnet کے surrounding میں magnetic force exist کرتی ہے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ دونوں behaviors ہیں just like electric force یہ force بھی attractive بھی ہے repulsive بھی ہے اور دوسرا یہ force بھی distance پر dependent ہے so distance چاہے آپ increase کر دیں تو force magnetic force رہے گی لیکن اس کی value بہت بہت ہی کم ہو جائے گی so یہ بھی ایک long range force ہے so dear student یہ تو تھا کہ کس طرح magnet کے surrounding میں magnetic effect exist کرتا ہے آپ نے previous chapters میں جب electromagnetism پڑھا تھا تو وہاں آپ نے پڑھا کہ صرف magnet میں magnetic forces نہیں ہوتی بلکہ آپ نے impairs law میں پڑھا کہ اگر آپ کے پاس straight current carrying wire ہے تو اس کے surrounding میں آپ circular patterns میں magnetic fields نظر آتی ہیں so ایک current carrying conductor بھی ایک چھوٹے سے magnet کی طرح ہی behave کرتا ہے اگر آپ current carrying coil لے لیں اس طرح تو اس میں اگر current اس direction میں flow کر رہا ہے تو اس کی یہ والی side north pole ہوگی اور یہ side south pole ہوگی so یہ ایک چھوٹی سی current carrying wire بھی ایک tiny magnet کی طرح behave کرے گی اور اگر آپ number of coils بڑھا دیں اور current ان میں سے پاس کریں تو یہ ایک strong magnet کی طرح behave کرے گی اور اس کی بھی ایک side بنے گی north pole اور ایک side بنے گی south pole اگر آپ کوئی magnetic material اس کے پاس لے کر جاتے student آپ نے دیکھا کہ صرف magnet ہی نہیں بلکہ ایک current carrying conductor بھی magnet بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایک simple wire ہے اس میں کوئی بھی current pass نہیں ہو رہی لیکن اگر آپ اس wire کے across ایک magnet کو move کریں کچھ اس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ magnet is moving towards the coil اس movement سے کوئی میں سے پاس ہونے والا magnetic field یا جیسے آپ magnetic flux بھی کہتے ہیں وہ increase ہونا شروع ہو گیا جیسے ہی یہ changing magnetic field اس کوئی کو ملا تو اس کوئی کے electrons move کرنا start ہو گئے اور generate ہوا ایک current اور اس current carrying کوئی کے surrounding میں again ایک side north pole بن جائے گی اور ایک side south pole اسی طرح اس magnet کو اگر آپ simple کوئی سے away move کریں پہلے وہ اس کے نزدیک تھا کوئی آپ اسے دور لے کر جا رہے ہیں جیسے ہی flux ہوا تو کوئی اگر ایک current کرنگ کوئی بن گئی اور اس کی اب ایک سائٹ اس طرح north pole بنے گی اور اس طرح south pole بنے گی سو ڈیر سٹوڈنٹ آپ نے تین چیزیں دیکھی کہ ایک magnet اگر ہے تو اس کے surrounding میں بھی magnetic field ہے اور اگر ایک current carrying coil ہے وہ بھی ایک magnet ہی ہے اور اگر آپ ایک simple conductor coil کے across magnetic field کو change کرتے ہیں تو وہ coil وہ conductor بھی ایک current carrying coil بنے گا اور وہ بھی ایک tiny magnet کا behavior دیتا ہے سو آپ نے دیکھا کہ کس طرح current flow جو کہ electrons کا یعنی charges کا flow ہے کس طرح یہ charges کا flow magnetic field generate کرتا ہے اور اس situation میں آپ نے دیکھا کس طرح magnetic field کا change ایک current generate کر رہا ہے سو اس کا مطلب یہ کل ایک دوسرے سے closely linked ہیں انہی close observations کی وجہ سے ہم نے electric force اور magnetic force کو ایک ہی coin کے دو رخ کہا کہ sometimes change of electric current magnetic field generate کرتا ہے اور sometimes change of magnetic field electric current generate کرتا ہے سو یہ ایک دوسرے کے بہت ہی close relationship کی وجہ سے electric اور magnetic force کو combine کر کے electromagnetic force کا concept آیا سو electromagnetic force وہ force ہے جو کسی بھی material میں موجود atoms اور molecules کو آپس میں bind کرتی ہے سو electromagnetic force is a binding force for atoms and molecules جب کہ gravitational force تھی binding force for the matter یا binding force for different masses so ہم نے کہا کہ جب دو masses آپس میں graviton exchange کرتے ہیں تو آتی ہے gravitational force تو اس electromagnetic force کے case میں کون سے particles ہیں جو exchange ہو رہے ہوتے ہیں وہ particles کہلاتے ہیں photons اپنے electromagnetic spectrum میں پوری detail میں different photons کو ان کی different energies کے according discuss کیا تھا so dear student یہ تو تھا کہ کس طرح first two forces gravitational force and electromagnetic force ایک دوسرے سے different ہیں ان کا comparison strength wise range wise اور different properties کے according کچھ اس طرح ہو گا اس comparison میں اب different parameters of gravitational force and electromagnetic force کو بڑے detail میں دیکھ سکتے ہیں یہ تو تھا first two forces کا explanation اب ہم move کرتے ہیں next two forces کی طرف جو کہ ہیں strong nuclear forces and weak nuclear forces dear students strong nuclear forces میں nuclear کا word ہی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ nucleus سے related کوئی force ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ atom کے nucleus میں کون سے particles ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا proton and neutron proton پر charge ہوتا ہے positive اور neutron پر charge ہوتا ہے کیا charge ہوتا ہے کوئی بھی charge نہیں ہوتا neutron ایک neutral particle ہے dear students سب سے پہلے 1911 میں rutherford نے atom کا structure کچھ اس طرح بتایا کہ atom کے center میں ایک dense positive charge ہے اور اس کے surrounding میں electrons ایک cloud کے pattern میں کچھ اس طرح move کر رہے ہیں لیکن بعد میں 1917 میں rutherford نے ہی اپنے اس idea کو correct کیا اور rutherford نے کہا کہ یہ dense positive nucleus کوئی ایک single positive charge نہیں ہے بلکہ یہ ایک bunch of small positive charges ہے اگر آپ اس bunch کو دیکھیں تو اس میں آپ کو multiple protons نظر آ رہے ہیں جنہیں rutherford نے یہ کہا کہ یہ سارے protons positive charge carry کرتے ہیں dear student اگر ان سب پر positive charge ہے تو ہمیں پتا ہے کہ electromagnetic forces کے concept کے according ہر دو positive charges ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں تو پھر یہ nucleus جن میں بہت سارے protons موجود ہوتے ہیں تو یہ repulsive force کے effect کی وجہ سے unstable کیوں نہیں ہوتے یہ یہ کیوں repulsive forces کی effect کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو کر disintegrate یا split نہیں ہوتے یہاں پر concept آتا ہے for stability of the nucleus جو کے linked ہے strong nuclear force کے ساتھ ہم سب سے simple nucleus لیتے ہیں اور suppose کرتے ہیں کہ اس میں دو positive charges ہیں یعنی دو protons ہیں اگر یہ دو protons ایک دوسرے کو repel کریں تو ان کی calculations according جو force لگے گی وہ لگے گی 20 pounds اور اگر یہ 20 pound force لگے تو ایک proton کچھ اس طرح 8000 miles per second کی velocity کے ساتھ move کر چاہے گا یہ تو تھا صرف دو proton کے بارے میں ہم نے وہ nucleus بھی دیکھے ہیں جن میں بہت سارے number of protons ہیں for example اگر آپ یہ isotope دیکھیں تو اس میں repulsive force کے effect کو effective ہونے دیا جائے تو آپ imagine کریں کہ یہ proton پھر کس velocity کے ساتھ disintegrate ہوں گے لیکن ہمارے nucleus اس size تک یا اس سے نیچے تک کچھ حد تک stable ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان particles کے بیچ میں outward direction میں ایک repulse سے force ہے تو کوئی نہ کوئی force تو ایسی ہے جو اس direction میں لگ کر اس nucleus کو stable کر رہی ہے اور یہ inward لگنے والی force slightly greater than ہے اس outward repulsive force سے اور اسی inward force کو جو کہ ان nucleons کو آپس میں bind کر رہی ہے ان کے repulsive effect کو effective نہیں دے رہی یہ force کہلاتی ہے strong nuclear force اس strong nuclear force کو اگر آپ electromagnetic force کے ساتھ compare کریں تو strong nuclear force hundred times زیادہ ہوتی ہے electromagnetic force سے اسی لیے یہ ایک limit تک strong nuclear force ایک limit تک nucleons کے number کو increasing number کی طرف جاتے ہوئے بھی nucleus کو stable رکھتی ہے لیکن ایک certain range کے بعد nuclear force یعنی strong nuclear force effective نہیں رہتی اس کا مطلب کہ جب دو proton ایک دوسرے کو touch کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے strong nuclear force کا effect بہت تھی strong ہوتا ہے لیکن جیسے number of nucleons بڑھتے ہیں تو proton کا آپ اس میں جو contact ہے وہ decrease ہونا شروع ہو چاہتا ہے کیونکہ کسی بھی nucleus میں proton سے زیادہ ہوتے ہیں number of neutrons so جیسے number of nucleons increase ہوتے ہیں تو proton کے بیچ میں point of contact decrease ہونا شروع ہو چاہتا ہے وہ دوسرے سے دور ہونا شروع ہو چاہتے ہیں so جیسے ہی proton اپنے contact سے دور ہوتے ہیں تو strong nuclear force اس stage پر disappear ہو چاہتی ہے اس کا مطلب کہ strong nuclear force کی range بہت ہی چھوٹی ہے 10 to power minus 15 meter کے اندر اندر یہ strong effect دیتی ہے لیکن جیسے ہی تھوڑی سی اس سے بڑھی range proton کا number increase ہوا تو strong nuclear force less effective ہو گئی disappear ہو گئی اور آپ کا nucleus اس stage پر آپس میں binding energy کم ہونے کی وجہ سے move کرتا ہے سو ان باتوں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ strong nuclear force بہت بہت strong force ہے لیکن اس کی range بہت بہت کم ہے almost less than 10 to power minus 15 meter اور strong nuclear force میں جو nucleons آپس میں اگر ہم imagine کریں کہ کوئی particle exchange کر رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بائیند ہیں تو وہ particle کہلاتا ہے gluons یہ student gravity کے case میں تھا graviton اور electromagnetic force کے case میں تھا photon اور strong nuclear force کے case میں جو particle exchange ہو رہے ہوتے ہیں among the nucleons means between proton proton neutron neutron and proton neutron وہ particles کہلاتے ہیں gluons اور یہ exchange of particle ان کو آپس میں بائیند رکھتا ہے اور strong nuclear force کا impact generate ہوتا ہے یہ strong nuclear force کیونکہ بہت ہی short range کی ہے جیسے ہی آپ کے nucleon number nucleus میں increase ہوتے ہیں تو strong nuclear force zero ہو جاتی ہے اور یہاں سے start لیتا ہے radio activity کا process جیسے ہم weak nuclear forces کے concept کے according explain کرتے ہیں اب ہم weak nuclear forces کو دیکھیں تو یہ ان elements کے بیچ میں ہوتی ہے جن کے nucleus میں number of nucleons زیادہ ہوتے ہیں اور nucleon number زیادہ ہونے کی وجہ سے binding energy پر nucleon کم ہو جاتی ہے اور وہ nucleus disintegrate یا split ہو na start ہو جاتا ہے splitting کے process کو آپ تین طرح سے study کرتے ہیں alpha decay beta decay اور gamma decay اس کا مطلب یہ تینوں disintegrations weak nuclear forces کی وجہ سے ہیں weak ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ nucleus کو unstable weak کر رہی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ ان کی value بہت کم ہوتی ہے ان کا جو behavior ہے کہ یہ behavior انہیں weak nuclear forces کہا جاتا ہے again ان کی بھی range کم ہے کیونکہ یہ بھی nucleus تک confined forces ہیں اور ان کی range 10 to power minus 18 meter سے less than consider کی جاتی ہے so ان کو بھی آپ short range forces کہیں گے اور اس میں بھی nucleus میں سے جب اگر alpha particle باہر آیا تو اس کا مطلب کہ دو proton دو neutron اس nucleus میں سے باہر آرہی ہیں یہاں پر کیونکہ یہ دو proton دو neutron nucleus سے باہر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ nucleus میں موجود particles کے بیچ میں forces کم تھی اسی لئے دو proton دو neutron separate ہو گئے بیٹا decay میں آپ نے دیکھا کہ neutron decay کرتا ہے into proton and electron اس میں بھی ایک neutron decay ہو رہا ہے ایک electron میں جیسے آپ بیٹا particle کہہ رہے تھے اور positron میں so weak nuclear forces are generating unstable nuclei جب کہ strong nuclear forces were generating stable nuclei strong nuclear forces short range ہیں weak nuclear forces بھی short range forces ہیں ان میں اگر آپ particle کے exchange کا concept دیکھیں تو weak nuclear forces میں کہا جاتا ہے کہ weak nuclear forces میں جو particles exchange ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہیں W and Z bosons ان particles کو ہم next topic میں study کریں کہ neutron proton کن سے بنتے ہیں اور کون کون سے elementary particles ہیں سو dear student ہم نے study کیا four basic forces کو gravitational force کو then electromagnetic force and then strong nuclear force کو پہلی دونوں forces میں سے first force message سے related ہے second electromagnetic force charges سے related ہے اور third strong nuclear force and fourth weak nuclear force یہ دونوں forces nucleus کی stability یا unstability سے related ہیں اگر ہم ان کو compare کریں تو ان چار forces کا comparison کا table کچھ اس طرح بنے اس table میں وہی parameters display ہو رہے ہیں جو ہم نے بڑی detail سے اس lecture میں discuss کی ہے I hope کہ آپ اس comparison کو بہت اچھی طرح سمجھ پائیں گے Dear student یہ تھا آج کا lecture جس میں آپ نے 4 basic forces کو بڑی detail میں discuss کیا انشاءاللہ آنے والے lecture میں ہم مزید elementary particles کو discuss کریں گے till then اللہ حافظ